بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہماری اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدین دوستو نسیم شاہ نے سر لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں کیا کمال کی بولنگ کر دی جس ربطار سے نسیم شاہ ریکارڈز توڑ رہے ہیں اور اپنی بولنگ کی ظلائیتوں کو انفروف کر رہے ہیں ہم سب کو یقین ہو جائے گا کہ نسیم شاہ کچھ ہی عرصے میں دنیا کا بہترین بولر بن سکتا ہے اس لڑکے میں وہ قابلیت ہے جو کسی بڑے سے بڑے بولن میں نہیں پائی جاتی دوستو نسیم شاہ نے پہلے شریب اختر کا ریکارڈ توڑا اور آج نسیم شاہ نے اتنی زبردست بولنگ کی اور ساتھ میں وسیم حکرم کا تاریخی ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہم آپ کو اس ویڈیو میں ریٹیل سے بتائیں گے سب کچھ مگر اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ اس بیلے کت پر بھی کلک کریے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس وقت پر مل سکے دوستو پاکستان ورسی سری لنکا کا دوسرا ٹیس پہلے ایننگز میں تو پاکستانی بیٹسمنوں نے کچھ خاص نہیں کر کے دکھایا پھر پاکستانی بولنگز نے میچ کو سنبھال لیا اور اس لنکن بلیز کو قابو میں رکھ دیا سیکنڈ ایننگز میں پاکستانی بیٹسمنوں نے کیا کمال کی بیٹنگ کی شان مقصود عابد علی بابر آزم اور ازہر علی نے سب نے سینچریہ بنائی اور ساتھ ہی تاریخی ریکارڈز بھی بنا ڈالے پھر اس کے بعد باری آئی بولروں کی بولروں میں محمد عباس شاہین شاہ فریدی حارس سوہل یاسد شاہ نے تو کمال کی بولنگ کی ہی لیکن اس کے علاوہ نسیم شاہ نے اتنی زبردست اٹیکنگ بولنگ کی کہ سرلکن کلاری ہوش کو بیٹے کہ کہا شاٹ کہلے کہا نہیں کہلے نسیم شاہ نے تین وکٹے حاصل کر لی اور ساتھ میں وسیم آکرم کا کراچی سٹیڈیم پر سب سے کم رنز دے کر تین وکٹے اڑانے والے ریکارڈ بھی تھوڑ دیا تو نسیم شاہ نے وسیم آکرم کا یہ ریکارڈ بھی اس سے چل لیا لہٰذا نسیم شاہ کو بڑھتے ہوئے کلاری ہے اور ہم سب کو یقین ہے کہ نسیم شاہ ایک دن ایک دن نہیں بلکہ جلد ہی دنیا کے بہترین بولر بن جائیں گے جس کے فیسٹی اور جس مقدار اور جس صلاحیتوں سے وہ بالنگ کرتے ہیں اس سے ہمیں یقین ہے کہ وہ دنیا کا بہترین بولر بن سکتا ہے جلدی سیم شاہ کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب